نویڈا سیکٹر 11 ایوکے کے بھڑھانا پر جان لیوا حملہ نویڈا سیکٹر 11 کی ایک پارٹی میں ہوا حملہ غازیباد خورا نگرپالی کا چیئرمین کی دیور و ان کے ساتھیوں پر حملے کا عارف ایوکے کے بھڑھانا پر آئی گمبھیر چھوٹ اسپتال میں ایڈمیٹ ایوکے کے بھڑھانا بلافتی جنبت بلند شہر میں ہے تینا ایوکے کے بھڑھانا کا عارف ہے کہ میں اکیلا تھا یہ لوگ چیئرمین سمیت ہتیاروں کے ساتھ دو درجن تھے ایوکے کے بھڑھانا کی پتنی چطرہ سنگھ نے سرکشا کی لگائی گوہا ایو نے کہا کہ چیئرمین کے دیور یوگیش بھاٹی کھوڑا سے ہسٹری شیٹر ہیں اور انہل سمیت انہی لوگ بھی غازیاباد سے ہسٹری شیٹر ہیں ایو نے چیئرمین رینا بھاٹی کے لگائے عارفوں کو بتایا غلط میں میرے میتر سری سنترام بھڑھانا جی کے بھتیجے کی رشبشن تھا اس میں انوائٹ تھا اس میں آیا تھا جیسے ہی میں نے پرویش کیا اور فوٹو شروعات میں فوٹو کھیچے جارہے تھے اس کے بعد میں دولہ دولن کو آشریبات دینے کے لیے سنترام بھڑھانا جی کے ساتھ منچ پہ گیا اور وہاں سے انہیں گفت دینے کے پاس جیسے ہی واپس لوٹ رہا تھا تو رینہ بھاٹی جی جیرمین ہے کھوڑا کی ان کے دیور یوگیس بھاٹی ان کا ایک بتیجہ ہے مہت بھاٹی ان کا ٹرائیور بھی جی آدھو اور ان کے ساتھ رہتا ہے لونی کا ہے ہسٹی سیٹر بدمان سے آنیل جاٹ اور ان کے ساتھ پندرے بیس ان کے پریوار کے اور جو بھی بدمانس ٹائپ کے ایلیمنٹ پہلے سی ان کے ساتھ رہتے تھے وہ سبھی لوگ آئے اور میرے اوپر جو ہے انہوں نے جان لے وہاں حملہ کر دیا اور مورے پر جو جور جور سے عوید اس لہے گھراتے ہوئے گالی گلوچ کرنے اور مارنا پیٹنا شروع کیا مجھے بچانے کے لیے سری سنترہ بڑھانا جی کجیندر بنسل جی اور جو بھی وہاں موجود تھے وہ لوگ آئے اور وہ مجھے قریباً بیس سے پچیس منٹ تک میرے ساتھ اسی طرح مار پیٹ بھی کرتے رہے اور اسلحے میرے موں میں اور ان میں لگاتے رہے پورا مجھے مارنے کا پلان تھا اور پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے وہ جور جور سے چلا بھی رہتے کہ آج اس کی حتیہ کر دیں گے کیس ختم ہو جائے گا پورا کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد مجھے وہاں کے بے حس ہو گیا وہاں سے ترنتی سنترہ بڑھانا جی اور گلیند بنسل جی اٹھا کے مجھے نویڈا سیکٹر گیارہ میں لے کے آئے اٹھا کے کلا آئے اور میرا یہاں سیٹی سکین اور ایکس سے بغیرہ ہوا اس سے میری پسلیوں میں ماس فٹا ہوا ہے سارا چوٹ لے گیا اور سر میں بھی چوٹ لے گیا وہ بھی آروپ لگا رہی ہے رینہ بھاٹی کی پسٹل سے آپ نے وار کیا ہے اور ان پر اور ان کے ساتھ چھڑ چھاڑ کا بھی وہ آروپ لگا رہی ہے کوئی نہیں وہاں سبھی موجود ہیں کچھ بھی نہیں میں سامان نے مجھے سری سندرہ موڑھانا جی واپس لارے تھے چھوٹنے آرے تھے واپس میں آکیلا تھا بالکل میرے پتی جو ہے یہاں پہ چار سال سے کھوڑا میں بوسٹنگ تھی ان کی ابھی جولائے میں جو ہے ٹرانسپر ہو گیا تھا انہوں نے اپنے ہاں بھی ٹرانسپر لیا تھا کیونکہ جو کھوڑا کے چیئرمن ہیں اور ان کے دیون ہیں وہ بہت ہی بکتمیز اور ہسٹری شیٹر ہیں پہلے بھی ان کے ساتھ کئی بار بکتمیزی ہو چکی ہے اور آج میرے پتی جو ہے سندرہ بھڑانا جی ان کے یہاں ریسپشن میں گئے تھے اور یہ ریسپشن سے واپس آ رہے تھے ان کے ساتھ اکیلے ڈرائیمر تھا اور کوئی نہیں تھا اور ان کے پھر پچیس تیس لوگوں نے آکے ان پہ حملہ کیا ہے سب سے آگے جو ہے چیرمنٹ کا جو دیور ہے یوگیش بھاٹی کلوں نے ان کے موں پہ مارا ہے اور ان کے ماتے پہ بہت چھوٹے پسکیوں میں بھی بہت چھوٹ لگی ہے اور میرا تین سال کا چھوٹا سا بیٹا ہے ایک چولہ سال کی بیٹی ہے دس سال بھی مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر ہے اپنی جان کا اور اپنے بچوں کی جان کا بھی خطرہ ہے تو میں اس لیے مانگ ہے کہ ان پہ سک سے سکت کاروائی ہو میرے پتی کو انہوں نے ماننے کی کئی بار تجسٹ آگی ہے یہ پہلا نہیں اٹیمٹ ہے یہ کئی بار ان کی گاڑی بھی سائٹ سے ٹچ کر رہی ہے کئی کیس ہوئے آفیس میں بھی پہلا ہو چکا ہے اور پورا گازے آباد اس کو جانتا ہے کوئی گازے آباد میں ایسا نہیں جو کےکے بھڑھانا اور یوگیش بھاٹی کی ان کے بیوادوں سے جان کار نہ ہوں تو میں اس میں یہی میری مانگ ہے سب سے ہاتھ جوڑ کے کہ میرے پتی کو انصاف ملے اور میرے بچوں کی اور میرے پتی کی سرکشہ ہو اگر اس میں کچھ بھی ہوتا ہے اب وہ ان کی وائف میرے سننے میں آیا ہے کہ جو رینہ بھاٹی ہیں وہ تھانے میں جا کے اپنے بال بکھیر کے اپنے کپڑے فیلا کے ناتک کر رہی ہے ایک اکیلا آدمی جو ڈرائیور کے ساتھ ہے کیا وہ اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے تم پچیس لوگ عوید اسلے لے کے ان پر چڑے آ رہے ہو یہ کون سا وہ ہے تو میری اس سے بلکل ہاتھ جوڑ کے سب سے پراتھنا ہے کہ میرے پتی کو اس میں بلکل ان کو نشپک سجاج ہو اور ان پر سکت سے سکت کاروائی ہو جاندے بات